موسیقی اور ان کی خوشبور یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیرت وکردار بھی خوشبور تھے وہ حضرت حسن کی شخصیت سے بھی ظاہر ہوئی تھی نمائم محسوس کی حسن نذی اللہ عنہمار اب عنہمار کیوں کہا گیا چونکہ حضرت حسن وہ بھی صحابی ہے اور والد حضرت عریق وہ بھی صحابی ہے اور عنہمار اور وہ سے قابل نہیں صرف ایک کا بابنہ نہیں ہے اب وہ کیا فرماتے ہیں حفظ تو بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ادا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار یاد کرنا یعنی آپ سے سنی آپ سے سمجھی آپ سے پڑھی اور پھر حفظ کر لیا اسے یاد کر لیا ان سے جان دیا اور وہ حدیث کیا ہے اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے دل میں شک پر لکھتے ہیں یا ایک اچھا رفت ہوگا یہاں ہماری عدد بانتے ہیں ہمارے دل میں خلجان پر لکھتے ہیں پتہ نہیں یہ صحیح ہے نہیں کہ نہیں جو بتا رہا ہو کہ یہ اثر تنہیں کہ یہ حرام ہو واقعی تنہیں یہ حلال ہے یا نہیں یہ رحم مدر پیدا ہوتا ہے چھوڑ دو جو کوئی بات نہیں وہ منتق شبعات چوش مشتبہ چیزوں کو چھوڑ دے الہ مالات پر ہی مدر اس کو چھوڑ کر اس چیز کو اس پیار کرو جو تمہارے دل رحم پیدا نہ کرے شک پیدا نہ کرے خلجان پیدا کرے یہ حدیث ایک لئے دماغ سے بہت مہم ہے یہ حدیث میں ایک سنمت عطا کر رہی ہے کہ انسان کا جو زمین ہے اس کا جو دل ہے یہ صحیح فتوہ دیتا ہے جس میں پہلے ان پڑھتے ہیں اس دفتے کل پڑھتے ہیں مساہ اوقات حضور سے کوئی صاحب کو سوال پوچھتے تھے مساہ آپ پوچھتے تھے یہ میں کروں یا نہ کروں تو آپ فرماتے ہیں اس دفتے کل پڑھتے ہیں آپ نے دل سے فروا لے لو لیکن یہ خطاب بظاہر عام ہے لیکن عام نہیں خاص ہے یہ انہی لوگوں کے لئے ہیں جن کے دلوں میں نور ایمان موجود ہے جن کے دلوں میں یقین ہے جن کو کہا کہ آئے دلِ زندہ مجھے یہ ڈر ہے دلِ زندہ تو نہ ملتا ہے دلِ زندہ وہ ہوتا ہے جس میں روحِ خدا بندی جو اللہ تعالی نے ہمارے اندر ٹھوکی ہوئی ہے وہ زندہ ہے اس میں حرارت تھا تو یہ جو قلب کے اندر اللہ نے صلاحیت رکھی ہے اس کے اندر یہ استعداد ہے کہ وہ آپ کو بتا سکتی ہے کہ کیا بات صحیح ہے کیا بات صدر ہے